مفتی صاحب مفتی صاحب میں اس حوالے سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ یقیناً ایسی برائیوں کو ہوئی ختم کرنے کے لیے آپ نے اپنی شہادت کا نظرانہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا اب دیکھئے دوسری طرف یزید تھا اور اس کے پیروکار تھے وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے ایک اللہ کے ماننے کے دعوے دار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے تھے مگر جناب سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کردار کی نفی کے لیے تشریف لے کر گئے تھے اور جو عشق اور محبت کی بات ہو رہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تو وہ عشق اور محبت میں یہی تھا کہ آپ اس کردار کی نفی کے لیے تشریف لے گئے جن کا آپ نے ذکر کیا وہ اللہ کو مانتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتا تھا اس کے پیروکار اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتے تھے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم عام ہوتا چلا جا رہا تھا ایک دوسرے کا جو استحصال کیا جا رہا تھا تو آج اس دور میں ہم سب کے لیے بالخصوص وہ لوگ جن کی نشاندہی آپ نے کی جو ایک معاشرے کے اندر نصور بن کے معاشرے میں ایک فتنہ فساد بپا کی ہوئے ہیں عمت مسلمہ کا سکون خراب کی ہوئے ہیں پاکستان ریاست کا جو ایک احمج ہے جو اس کی عزت تقریم ہے اس کے اوپر ایک سیاد دھبے کے طور پر اپنا کردار پیش کر رہے ہیں ان کے لیے اخلاقی طور پر شہی طور پر حضرت سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار جو ہے بڑی اہمیت رکھتے ہیں تو سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بے حد محبت اور عشق تھی اس کی یہ ایک عظیم مثال پوری دنیا جہان میں آج تک نہیں قیم ہوئی نہ ہی کوئی ایسی صورت ہے کہ قیم ہو دیکھیں آپ جب انسان جاتا ہے کسی جہاد کے موقع پر جاتا ہے بدی برائی کو مٹانے کے لیے جاتا ہے صرف ایک جان ہوتی ہے کبھی تاریخ میں ایسی بات نہیں ملی ہوگی کہ انسان جائے اس کے ساتھ اس کے اہل و ایال ہوں ایک نوجوان بیٹے سے لے کر کہ ایک چھے ماہ کا بیٹا تک ان کے ساتھ موجود ہو اور اس طرح جو ان کے ساتھ خواتین ہوں تو اس موقع پر یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ ایک ہم سب کے ایمان کے لیے ایک ایمان کو ماپنے کے لیے ایک بہترین میار کے طور پر موجود ہے آپ کی زندگی کے کردار میں ایک صبر کی مثال ملتی ہے عظیمت کی مثال ملتی ہے اور دوسرے جو مظلوم ہیں ان کی دادرسی کی مثال ملتی ہے آج اس دور میں جو پھر فتن دور ہے اس دور میں انسان مظلوم کی امداد کی بجائے لوگ جو ہیں وہ ایک ظالم کی مدد کرتے ہیں دیکھئے کہ یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صیرت اور کردار میں صرف ایک مذہبی مثال قیم نہیں ہے بلکہ آپ ایک سیاسی کردار بھی پیش کر رہے ہیں چونکہ یزید دوسری طرف اپنی ملوکیت کا اعلان کر چکا تھا شہنشائیت کا اعلان کر چکا تھا اور دوسری طرف اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا تو اس سے پتا چلا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے یا اس بات کا دعویٰ کرے کہ جناب میں اپنے جو ہے اپنی ریاست کو ایک جو ہے اسلامی ریاست بنانا چاہتا ہوں ایک مدینہ کی طرز پہ چلانا چاہتا ہوں اور کردار کا عالم یہ ہو کہ جن چیزوں کو ختم کرنے کے لئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے تو وہ چیزیں اپنا رہے ہوں اس کے پیروکار اپنا رہے ہوں اس کے ساتھی اپنا رہے ہوں تو یہ ایک سوائے دھوکہ دہی کے نہیں ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں چکا تھا آپ نے نہ صرف اس کو اتارا اور قیامت تاک کے لئے اس کے وجود کو ایک عبرتناک بنا کر کے بطول مثال کے رکھ دیا مسائل اکبر صاحب علامت صاحب میں آپ سے یہی بات جاننا چاہوں کہ وہ افراد جو جن کا جو ہے وہ پیشاور برائی کو پھلاتے ہیں اور ان میں جھوٹ شامل ہے ان میں اضافہ منافع خوری شامل ہے ان میں جو ہے وہ لوٹ مار کا بزار گرم رکھنا قتل و غارت گری لائن آرڈر کو ڈسٹرپ کرنا انسانیت کا قتل عام کرنا اس ساری چیزیں شامل ہیں ان لوگوں کے لئے جو آپ کو سن پا رہے ہیں اس وقت بہت سارے آپ کے ویورز میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے شاید ان کے لئے کیا پیغام ہے آج کی دن کی مناسبت کے حوالے سے دیکھیں اگر تو امام حسین علیہ السلام کو وہ بطور امام کے مانتے ہیں اور جمعہ جنت کا سردار مانتے ہیں اور جنت میں جانے کے خواہش مند ہیں تو امام حسین علیہ السلام کا ایسے تمام افراد کے لئے دو محرم الحرام کو کربلا میں جب پہنچے تو آپ کو وہ کردار ایک نمونہ عمل بن سکتا ہے سب کے لئے سبق ہے امام حسین علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ میرا بیٹا کربلا میں تین دن کا بھوکا پیاسہ شہید کر دیا جائے گا اسلام کی خاطر اور اس علم کا ہونا جو ہے وہ مندل کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا اور نہیں وہ کسی اور زمرے میں سمجھا جاتا ہے کیونکہ مجہد کو پتا ہے جب میں میدان جنگ میں جاروں میں قتل بھی ہو سکتا ہوں میں زندہ ماپس بھی ہو سکتا ہوں اسلام نے دونوں صورتوں میں بتا دیا تھا قتل ہو جاؤ گے تو شہید ہو جاؤ گے زندہ ماپس آگے تو غازی بن جاؤ گے لہذا امام حسین علیہ السلام کو یقین تھا کہ ہم یہاں شہید کیا جائیں گے تو آپ نے سب سے پہلے جب کربلا میں قدم رکھا تو سب سے پہلے یہ پوچھا ہے کہ یہ زمین کے مالک کون ہے تو بتایا گیا قبیلہ بنی عصد کے لوگ مالک ہیں تو آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ میں تم سے زمین خریدنا چاہتا ہوں حالانکہ امام حسین علیہ السلام امام تھے اور اس کو ظلم جور سے قتل کر دیا جائے وہ مجبور ہوتا ہے اور مجبوری کے صورت میں اسلام کے آکام ساکر ہو جاتے ہیں لیکن امام حسین علیہ السلام جانتے تھے ہمیں یہاں دفن ہونا ہے ہماری یہاں قبریں بنی یا ہمارے ظاہر آئیں گے تو لہٰذا بنی عصد قبیلے کو مجبور کیا کہ میں خریدنا چاہتا ہوں اور خریدنا بھی بے اور شرط کے ساتھ اس میں میری شرائط بھی ہیں میں نے مفت پیش کرنے کی کوشش کی مفت نے لیجئے فرزند رسول کہا نہیں تو ساٹھ ہزار دینار میں یہ پچیس مربع ملک زمین امام حسین علیہ السلام نے اس لیے خریدی تاکہ ہماری قبریں جہاں وہ مباہ زمین میں ہوں وہ غصبی زمین میں نہ ہوں ہمارے ظاہر آ کے قیام کریں تو وہ مباہ زمین میں ہوں جائز حلال زمین میں بیٹھیں نجائز میں نہ بیٹھیں کیونکہ امام حسین کی زیارت عبادت ہے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے ہی یہ پیغام دے دیا تھا کہ غصبی جگہوں پر کبھی بھی نہ عبادت ہوتی ہے نہ ہی انسان کے آمال کا بکبول ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑا پیغام ہے ایسے لوگوں کے لیے جو قبضہ مافیا ہے جو دوسروں کے مال کو چھینتے ہیں جو کم تولتے ہیں جو قتل و غارت کرتے ہیں اور جہاں تک جانوں کا تعلق ہے امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار کرتے وقت یہی تو بتایا تھا کہ یزید فاسق ہے اللہ اللہ انفرس کو فجور کرنے والا ہے یزید جہاں وہ بے گناہوں کا قاتل ہے دفت محترمہ کا قاتل ہے اور یزید جہاں وہ شارب الخمرہ شرابی اسی کردار کا تو وہ سارا نمہندہ تھا جس کی اپنے اشارہ کیا ہے تو ان تمام کرداروں کو پیش کر امام حسین علیہ السلام نے اپنا بھی کردار بتایا تھا کہ میرا اس خانوادہ سے تعلق ہے جہاں فرشتوں کا آنا جانا ہے جہاں فرشتے آتے ہیں جہاں وہی نازل ہوئی ہے جہاں قرآن کریم نازل ہوا ہے تو لہذا دو کردار ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو امام نے تو یزید کے ایک کردار کو سامنے رکھ کے یہ بتا دیا تھا اس لیے میں یزید کے ان تمام کرداروں کے خلاف جنگ کرنا چاہتا ہوں تو آج بھی یہ جنگ ان کرداروں کے خلاف ہے یزیدیت کے یہ مختلف نمونے ہیں جس کے خلاف امام حسین علیہ السلام جب ارسل پیکار ہیں اور جیسا پہلے میں نے ارز کیا کہ ہر وہ زمین جہاں ظلم و ستم بربریت اور اس قسم کے شائر اسلام اور احقام اسلام کا بزارک اڑایا جائے گا وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ حسین کا کردار اپناتی ہو ان کے سامنے کھڑے ہو جائے جتنا دیر سے اٹھیں گے اتنا ہی بہت بڑی قربانی دینا پڑے گی تو کربلا کا پیغام تو زندہ پیغام ہے جو ہمیشہ اقوام مردہ کو زندگی عطا کرتا رہتا ہے لہذا ان لوگوں میں اگر واقعا ایمان کی رمک باقی ہے اور اہلِ بیت نبوت رخاص طور پر امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے تو انہیں ان کرداروں سے نفرت کرنی چاہیے عبلز یاد بھی تھی یہی تھا یزید بھی تھی یہی تھا لہذا جب تک اگر حسین کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے تو ایسے بد کرداریوں سے باز نہیں آئیں گے توبہ نہیں کریں گے اور کربلا میں جنابِ حر کا توبہ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ اتنا بڑا مجرم کے جس نے رسول زادیوں کو مجبور کر کے کربلا کے میدان میں پہنچا دیا تھا لیکن جب حسین کے دروازے پیا اور خدا کے دروازے پر سچی توبہ کر لی تو امام حسین علیہ السلام نے ان کے جنازے پر کھڑی کہا تھا کہ تو کتنا کچھ نصیب ہے کہ تیری ماں نے تیرا نام ہر رکھا ہے تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے تو لہذا توبہ کا پیغام بھی کربلا سے ملتا ہے ایسے لوگوں کو آج آشور کے دن توبہ کرنے چاہیے اور لوگوں کے حقوق واپس نہ اٹھانے چاہیے اور آئندہ کے لیے ہمیشہ توبہ طائب ہو کے خدا کے دربار پر جھک جان اسلام کی حاکمیت کو تسلیم کرنے وہ حکمران ہو وہ عوام ہو وہ تاجر ہو وہ شیاطر مدار ہو وہ کوئی بھی وہ معاشرے کوئی فرد بھی ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس کردار کو اپنا ہے اس کردار کو اپنے اوپر حاکم کرے حسین ابن علی رہ السلام صحابہ حسین اسلام کے کردار کو اپنے اوپر حاکم کرنے کے لیے کرانے کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں اور قربانی زندہ جعوید ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ ہمارے لیے درسگاہ ہے کربلا یقیناً دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ایک درسگاہ ہے ایک انقلاب کا پرام دیتی علامہ صاحب آپ ساتھ رہیے ہمارے ڈاکٹر راگم نعیمی صاحب یہی سوال آپ سے کہ ایک جھوٹ بولنے والا شخص جو ہے اور وہ افراد جو ناب طول میں کمیاں کرتے ہیں وہ افراد جو بدکاریاں کرتے ہیں وہ افراد جو چائلڈ ابیوس میں ملوث ہیں وہ افراد جو گینگ ریپز تک چلے جاتے ہیں وہ افراد جو سوسائیٹی کا لائنڈ آرڈر خراب کرتے ہیں ایون ایٹ قتل و غارت گریبی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو قانون تو نپٹ لے گا وہ تو ٹھیک ہے لیکن آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے ان قربانیوں کے حوالے سے فلسفائش کی روشنی میں کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے دیکھئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اخلاقی اقدار کا اظہار فرمایا وہ اخلاقی اقدار جس پہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے جی جی اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حق کا ساتھ دیا آپ حق پر تھے آپ نے حق کا ساتھ دیا اور آپ کا حق پر ساتھ دینا رہتی دنیا تک ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک لاحے عمل ہے کہ جب کبھی بھی کہیں پر بھی ظلم ہوگا تو ظلم کرنے والے کو ظالم کہنا ہے اور حق پر رہنے والے کا ساتھ دینا ہے چاہے اسرا قرآن کریم میں کہا گیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللَّهَ تَعْدِلُ اِعْدِلُ هُوَا اَقْرَبُوا لِتَقْوَا کسی قوم کی محبت تمہیں اس بات پر نہ اُبھارے کہ تم انصاف نہ کرو انصاف کرو کیونکہ یہی تقویٰ کے قریب تر ہے یعنی قوم کی محبت رشتہ داروں کی محبت برادری کی محبت بسا اوقات انسان کو ظالم کا ساتھ دینے پر مجبور کر دیتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی یہ سبق دے رہی ہے کہ کبھی بھی کسی ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے ظلم کے مقابلے پر حق کا ساتھ دینا ہے ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے جن پہ مسائب اور تقالیف آئی ہیں اب جس طرح آپ نے بات کی ہے چوری کے حوالے سے داکھے کے حوالے سے ملاور کرنے کے حوالے سے کہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے بے شک ان کے لیے ایک سزا ہے جو قانون کے اندر موجود ہے لیکن وہ حقیقی سزا جو اخلاقیات کی پمالی کی صورت میں ملنی ہے جس کا تعلق اس دنیا کے بعد آخرت کے ساتھ ہے وہ لازمی طور پر ہم میں سے ہر بندے کے سامنے رہنی چاہیے کہ اگر ہم نے احقاق حق نہ کیا اگر ہم نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا تو پھر ہمیں کہیں پر بھی جائے پناہ نہ ہمیں مل سکتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے پھر آپ نے خود ہی اس کا جواب دیا کہ مفلس وہ شخص ہے جو لاکھوں نیکیاں لے کے اللہ کے بارگاہ میں حساب کتاب کے لیے آئے گا لیکن اسے لوگوں کے حق مارے ہوں گے کہیں پہ ڈاکہ ڈالا ہوگا کسی کا مال غزت کیا ہوگا چوری دی ہوگی گالی دی ہوگی اس کا بھی چائلڈ ابیوس کی بات کی گئی ملاور کی بات کی گئی جن کا تعلق معاشرے میں رہتے ہوئے روز مرد زندگی کے مختلف معاملات کے ساتھ ہے اور اتنی آسانی کے ساتھ ان معاملات میں لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بد پہدی کی جاتی ہے ان کے حقوق کو غزت کیا جاتا ہے کہ جس کا ہمیں اگر اسحاب کتاب دینا پڑ جائے تو پھر قیامت کے دن ہمارے نام عامال میں ایک بھی نیکی باقی نہیں رہ گی اور ہمیں اس دن سے بچنا چاہیے کہ جب ہم لوگوں کے اسی ہی قسم کے حقوق کے غزت کرنے کی صورت میں اپنے نام عامال سے تمام در نیکیوں کو دوسروں کی نیکیوں کے پرڈے میں ڈلوا دیں گے تو یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہمیں حق کے اوپر ڈٹنا ہے حق کا ساتھ دینا ہے ظالم کو ظالم کہنا ہے ظالم کے ظلم کا مقابلہ کرنا ہے اور جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اسے اس طرح ساتھ دینا ہے کہ بھلے سے وہ اپنا ہے بھلے سے پرایا ہے اسے یہ محسوس ہو کہ ہاں آج پی ایسے افراد موجود ہیں جو ظالم کے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے اور اس کے سامنے کھڑا رہنے کے لیے تیار رہتے ہیں بلکل صحیح جی مفتی صاحب میں ایک تھوڑی جربت ہمیں بریک بھی لینا ہے لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے یہ جانے چاہ رہا ہوں کہ ایک سوسائیٹی کے پاس اتنے بڑے واقعات اتنی بے مثال قربانیاں اور اتنی روشنی موجود ہیں یہ روشنی جو ہے وہ علم کی ہے فہم کی ہے ادراک کی ہے اور یہ ساری روشنیاں ہونے کے باوجود بھی سوسائیٹی کے جتنے بھی وبستہ افراد ہیں ان کو ان روشنیوں سے اس فلسفہ عشق سے اور فکر حسینیت سے کیا کچھ مزید سیکھنے کی ضرورت ہے اور اسے کس طرح سے سوسائیٹی جو ہے وہ کشید کر سکتی ہے تاکہ پیغام بڑا کلیر جائے شورٹ بریک اک لیں گے بریک کے بعد جب آپ پس آتے ہیں تو ڈاکٹر علامہ راگب نعیمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین اکبر صاحب بھی موجود ہیں اور مفتی صاحب بھی موجود ہیں شورٹ بریک ہمارے ساتھ رہی